بھائی نے لکھا نا کمزوری کا علاج ہے میرے محترم بھائیو کمزوری کوئی بیماری ہے طاقت کی چیزیں کھاؤ کمزوری کیوں ہی کہ طاقت کی چیزیں نہیں کھا رہے اور میرے محترم بھائیو بیماری صرف ایک ہے یہ کتاب دیجئے گا ذرا وہ علی یہ میری کتاب ہے اس کا نام ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں ہم بیمار اور آپ صرف ایک وجہ ہے بیماری کی صرف ایک وجہ اللہ کی باتوں کو چھوڑ دینا بیماری کیا ہے فطرت کو چھوڑ دینا ہم نے کس کو چھوڑا ہے اچھا علاج کیا ہے دوائیاں کہ واپس فطرت پہ آنا میں نے لوگوں کو نا چند سال بارہ تیرہ سال پہلے میں نے جب لوگوں کو بتاتا تھا نا مٹی کے برطن استعمال کرو سرسوں کا تیل استعمال کرو چینی کی جگہ گھڑ کھو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا لوگ لوگ مجھ پہ ہستے تھے ایک ہی گندہ پہ ہے اس سے کیا ہوگا اور آج کئی ملین لوگ ہزار نہیں لاکھ نہیں کئی ملین لوگ میری باتوں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے مذاہب میں ہندو واللہ میرے پاس ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا ہو بہو ڈیٹو کوپی بڑے بڑے پندت بڑے بڑے سادو بڑے بڑے ڈاکٹر یہی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں علاج نہ کرو پہلے اپنے معاملات ٹھیک کرو پہلے اپنے اگر آپ کمزوریاں ٹھیک کرنا چاہتے ہو میں آپ کو پانچ چیزیں آپ کے گھر میں بتانے لگا ہوں یہ پانچ چیزیں آپ کی زندگی میں کینسر پیدا کرتی ہیں باقی یہ جتنی بیماری ہیں نا بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول کمزوری یہ جوڑوں کا درد یہ کبز یہ بواسیر یہ تو اس میں چنگے میں ٹھیک ہو جانی ہے سب سے پہلی چیز اپنے برطن صحیح کرو اپنے اور اس کو اس حدیث سے سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابت کرے گی انہی کے ساتھ اب دیکھو ہم نے کل قیامت والے دن کن کے ساتھ اٹھانا ہے ہم نے کن کے ساتھ اٹھنا پسانچ کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برطن کون سے تھے تو ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے میرے محترم بھائیوں مٹی کے برطن میں کھانا پکتا ہے سلور سٹیل نانسٹیک ٹیفلون پریشر ککر میں کھانا گلتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا پکتا ہے اور سلور سٹیل نانسٹیک ٹیفلون پریشر ککر میں کھانا گلتا ہے آپ لوگوں میں جتنی بیماری ہیں وہ گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے ہے اچھا اس کو سینٹیفیکل ہی سمجھو گے تو مٹی کے برطن کے اندر جو کھانا پکے گا وہ alkaline property رکھتا ہے وہ alkaline property رکھتا ہے اور جو سلفر، سٹیل، نانسی، ٹیفلون پریشنگوکر میں پکے گا وہ acidic property رکھتا ہے اور آپ لوگوں کے اندر جتنے لوگوں کے اندر تزابیت ہے جتنے لوگوں کے اندر کیا ہے تزابیت پنجابی دے بیچے جلنوں تسیل کہنے ہو بڑی جلنے کی کہنے ہو کوئی کہنے تھا میرے جگر دی گرمی ہے کوئی کہنے تھا میرے مسانے دی گرمی ہے کوئی کہندہ میرے پتے دی گرمی ہے کہندہ کی نہیں کہندہ اور ہر بندہ گرمی کا علاج کرتا ہے ذرا common sense استعمال کرو مٹی کی تصیر گرم ہے کہ تھنڈی ہے جب مٹی میں کھانا پکے گا تو اس کی تصیر کونسی ہوگی تو آپ لوگوں کو کیا ہے گرمی تو گرمی کا علاج کس سے کرنا چاہیے دوائیاں کھانی چاہیے کہ اپنے کھانے کی ترتیب ٹھیک کرنی چاہیے جب آپ مٹی کے برطل میں کھانا پکاؤ گے اچھا سب سے پہلی بات پچاس سال پیچھے چلے جاؤ اس بات گرمی برطل کون سے تھے تو اودو گرمی کیوں نہیں سی دوسرے نمبر پہ کھانا مٹی کے برطل میں پکانا ہے کھانا مٹی کے برطل میں رکھنا ہے پانی مٹی کے برطل میں رکھنا اور پینا بھی اچھا دوسرے نمبر پہ یہ جتنے برطل ہیں یہ گستے ہیں یہ کیا کرتے ہیں گستے ہیں جاتے کھائیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھو آپ کی آنکھ میں ذرا سا ذرا ذرا سا ایک معمولی سا ذرا آنکھ میں چلا جائے کب تک سکون نہیں ملے گا اب آپ دعائیاں کھائی جاؤ لیکن ذرا باہر نکلے سکون ملے گا اچھا اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو پھر مل جائے گا کیا کرے گا وہی تکریف دے گا جو آنکھ میں دے گا کرے گا نا اچھا کیا ہم وہ جو برطل گس رہے ہیں آپ نے کبھی ڈینر سیٹ دیکھے پلاسٹک کے وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اس پر کتنی تصویریں بنی ہوتی ہیں تھوڑے دن کے بعد وہ تصویریں کہاں چلی جاتی ہیں مر نہیں جاتی وہ کھانے میں اندر چلی جاتی ہیں اور بھائی سلور آپ لوگ کھاتے بھی ہو اور سلور آپ لوگ پیتے بھی ہو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے اور چاندی کے برطلوں میں کھانا پکائے گا اور کھانا کھائے گا وہ اپنے بدن میں جہنم کی آگ بھرے گا سونے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اور چاندی کو چاندی کو کیا کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر کے برطل کون سے ہیں وہ کہنے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اے اوہ سلور نہیں گا کی کہنے کہ پتہ کیوں یہ سلور کا برطل سو روپے میں ڈیڑھ سو روپے میں آپ کے گھر میں پتہ کیوں بنچایا کیونکہ انہوں نے سو روپے میں آپ کو ہانڈی تو بیج دی انہیں پتہ ہے کہ پچاس زار کی دوائی انہوں نے کھانے ہی ہے اور آپ کو سمجھ آئے گا آپ نے کہا لو اوہ چاندی دیٹی بینگی ہے اے پلہ ڈیڑھ سو روپے میں اے چاندی ہو زگ دی ہے میرے محترم بھائیو مٹی کے برطل میں کھانا پکاؤ مٹی کے برطل میں کھانا کھاؤ یہ جتنے سوال ہے نا صرف اگر یہ پہلا کام کر لوگے آپ کے زندگی کے یادے سوال ٹھیک ہو جائے گا دوسرا کام کھانا پکانے کے لیے تیل چاہیے ککنگ آئل میرے محترم بھائیو ککنگ آئل وہ لینا تھا جو زندگی میں کبھی جمتا نہ جو زندگی میں کبھی اور وہ تھا سرسوں کا تیل وہ کیا تھا سرسوں کا تیل میں نے جب یہ تقریر کرتا تھا تو ساٹھ ستر روپے کلو سرسوں بکتا تھا اور اب ما شاء اللہ چھ سو روپے کنہ ہو گیا ہے سات سو روپے کلو ہو گیا ہے اور یقین مانو مجھے بندہ کہا لیا کہا لیا ڈاکٹر صاحب تُسی ایجی رہا ہے نا اتیل لوگا تیل ایزار دو دے جائے گا میں کہا پھر بھی فائدہ ہے پھر بھی سرسوں کا تیل زندگی میں کبھی جمتا نہیں اور ہاں ایک بات اور بہت سارے لوگوں نے سرسوں کے بارے میں ویڈیوز بنائی اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے ایک اصول بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو میرے محترم بھائیو بہت سارے لوگوں نے سرسوں کے بارے میں بتایا اس کے اندر ایک ایسا ایسڈ پائی جاتا ہے جو دل کے پٹھوں کو اگر سو فائدہ ایک نقصان ہے تو چیز لے لنے چاہیے نہیں چاہیے اور بھائی اگر اس میں کوئی ایک دو بیماری بھی ہے جو تیل آپ کھا رہے اس سے تو وہ کروڑ درجے پھر بھی بہتر ہے تو سرسوں کے تیل میں کھانا بناو آپ نہ اپنے گھر میں جا کے دیکھو یہ جتنے لوگوں کی کسی کی ایک نالی بند ہے کسی کی دل کی دو نالیاں بند ہے کسی کی تین نالیاں بند ہے بند ہوتے کی نہیں ہوتی اور ڈاکٹر فوراں کہتے ہیں کیا کراؤں سٹڈڈ ڈلواؤں بائی پاس کراؤں میرے محترم بھائیوں آپ کو پتہ ہے یہ نالیاں بند کیوں ہوتی ہیں کوکنگ آئل کی وجہ سے اور دیکھنا چاہتے ہو کیسے بند ہوتی ہیں اپنے گھر جاؤ جا کے کچن پہ دیوار پہ آت پہ رو آت پہ کیا آئے گا اچھا لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ڈسٹ ہوتی اس وجہ سے کنائی آگئی کبھی آپ نے جہاں برتن دوتی ہیں سنگھ کا پائپ دیکھا ہے اس برتن دونے والے سنگھ کا پائپ جہاں جا کے جس نالی میں کھلتا اس نالی کا گٹر کا ڈککن اٹھا اس میں چمچ مارو تو بج میں کیا جمع ہوا ہے اب وہاں تو ڈسٹ نہیں ہے پانی میں وہ کیسے جم گیا سوچو جو پانی میں جم گیا وہ آپ کے خون میں کیا کر رہا ہوگا یہ جتنی نالیوں میں جمع ہوا ہے یہ کوکنگ آئل ہے سرسوں کا تیل استعمال کرو تیسرے نمبر پہ جو زہر آپ لوگ کھا رہے ہو وہ چینی ہے وہ کیا ہے آپ لوگ چینی نہیں کھاتے آپ لوگ چونہ کھاتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں چونہ کسے کہتے ہیں چونہ کہتے ہیں لائم کو یہ جو آپ لوگ وائٹ واش کرتے ہو یہ جو کلی دیکھو گنے چینی کسے بنتی ہیں گنے کے رس سے گنے کے رس کو سفید کرنے کے لیے اس کو کرسٹلائز کرنے کے لیے ایک کلو چینی میں دو کلو چونہ ڈلتا ہے اور ما شاء اللہ وہ کون کھا رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اللہ ہوا کبر بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اس کے دودھ فیٹر اور چینی کا ڈبا اس کو قرآن کی سائیت سے سمجھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہوا کبر تم پہ جتنی تکلیفیں پریشانی آتی ہیں بیمار کا ثبت آئی دے ہی آئی دے ہی یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے چینی بند کرو چینی کی جگہ پہ کیا لیں گے گڑ کھاؤ گڑ کھاؤ شکر نہیں گڑ گڑ کو خود سے شکر بناو چوتھے نمبر پہ نمک جائیے میری بات یاد رکھنا اپنے نمک واپس لاؤ اپنے نمک پہ واپس ہو نمک حیاء پیدا کرتا ہے نمک وفا پیدا کرتا ہے نمک غیرت پیدا کرتا ہے نمک شعور پیدا کرتا ہے نمک عقل پیدا کرتا ہے نمک دنائی پیدا کرتا ہے نمک حکمت پیدا کرتا ہے نمک شعور پیدا کرتا ہے نمک آپ لوگوں کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے اور تو آٹا نمک ہی بدل گئے جو نمک دو رپے کلو تھا وہ نمک چھوڑ دیا جو نمک پچاس رپے کلو ہے ہمارا نمک کون سا تھا پنک ہمالین سالٹ ہمارا نمک کون سا ہے اچھا اس کو نا سمجھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ساتھ جذباتی ہو جندے ہو یہ محاورے جو بنتے ہیں اس کی کوئی ریالیٹی ہوتی ہے سیاں نے کہندے کتا اڑے کا آردہ نمک کھالند ہے اندھی چوکڑ چھڑدہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ شخص بڑا نمک حلال اور یہ شخص بڑا نمک بجا کیا اس کی میرے محترم بھائیوں نمک بدل دیا گیا پہلے سانپ آتا تھا نا تو لوگ مارنے کے لیے بھاگتے تھے اور اب کھاکڑو چاہتا ہے یا چو آتا ہے مارنے کے لیے بھاگتے ہیں نمک بدل گیا یہ جو ہڈیاں کمزور ہو گئی یہ جو جوڑ کمزور ہو گئے یہ جو نظر کمزور ہو گئی یہ جو دل دماغ گردے پیپڑے لوگوں کے کمزور ہو گئے نمک ہی گیا 84 منرلز ہیں نمک میں کتنے 84 منرلز ہیں صرف نمک میں اور وہ نمک ملتا ہے دو روپے تین روپے کلو آج بھی وہ کون سا ہے پنک ام آلین سو اور اس نمک کو اپنے گھر میں لاکے کٹو بزار سے پیسا ہوا نہیں لینا اپنے گھر میں لاکے کٹو اور آپ کا یہ نمک یہاں سے جاتا ہے یورپ میں لوگ اس کو لیتے ہیں اور تمہیں دیتے ہیں سی سالٹ آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں سمندر اس میں ایک فیصد بھی ایک بھی منرل نہیں ہے بلکہ اس میں ڈیڑھ سو بیماری ہیں دلیل کیا ہے دو دلیلیں پہلی دلیل امام امن قیم رحم اللہ نے کتاب لکھی زاد الماد اس کے اندر لکھا جو سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا وہ اپنے بدن کو انگنت بیماریوں سے بھر لے گا اور دوسری مثال میرے محترم بھائیو سمندر کے پانی کا نمک پتا ہے سمندر میں نمک اللہ نے کیوں رکھا تھا کیونکہ سمندر کے اندر اور اس میں نمک نہ ہوتا تو تافون کے ذریعے دوسری مخلوقات نے مرنا تھا اللہ تعالی نے سمندر کے پانی میں نمک کیوں رکھا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی اتنی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ایک ایک مچھلی کئی کئی سو کلو وزنی ہے کئی کئی سو کلو وزنی اگر وہ مرے گی تو پانی میں تافون ہوگا کی نہیں ہوگا اب اللہ تعالی نے نمک اس لئے رکھا کہ اس کا تافون باقی مخلوق کو پریشان اور ہم اکل کے اندوں نے کیا کیا ہم نے اسے نمک بنایا اور اپنے کھانوں میں ڈالنے چرو کر دیا چاکہ کیا ہمارے پاس نمک کی گمی ہے ہمارا نمک تو پانچ سو سال بھی ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے نمک کا بائی گر انڈیا بزنس کر رہا ہے میرے محترم بھائیو نمک بدلو پانچ میں نمبر پہ میرے محترم بھائیو آٹا آٹا وہ لینا تھا جس میں ملٹی گرین تھے ملٹی گرین آٹا ملٹی گرین آٹا کون سا ہوتا ہے جس میں چوکر ہو جس میں سوجی ہو جس میں میدہ ہو جس میں فائیبر ہو اور یہ بننا تھا پتھر کی چکی سے یہ کس سے بننا تھا پتھر کی چکی نے آپ کے چوکر کو بھی چھوڑنا تھا سوجی کو بھی بچانا تھا فائیبر کو بھی بچانا تھا کہ کی پتھر دیا چکی ہیں ہم لے آئے لوئے کی چکی وہ بٹن دبایا چر ہندہ آر پی ام کو میاں اس نے چوکر کو بھی جلا دیا اس نے سوجی کو بھی جلا دیا اس نے میدے کو بھی جلا دیا اس نے فائبر کو بھی وہ چکی سے جب آٹا نکلتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے تھنڈا کے گرم اپنا ہاتھ ذرا نیچے رکھو ہاتھ بھی وہ آٹا پڑے گا تو ہاتھ کی سکن کو بچائے گا کہ جلا دے گا ذرا سوچو جو آپ کی سکن کو جلا دے اس آٹے کی جو غزائیت تھی وہ بچے گی تو آپ لوگ کیا کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو بیماری یہ ہے بیماری جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لئے لے گے جاتے اور پتھر کی چکیاں واپس لاؤ پتھر کی چکیاں واپس لاؤ اور چھٹی اور آخری بات پانی اور گریب چارے کوئر پینو پانی سی تو انہوں نے بھی بدل دیتا تو انہوں لاتا فیلٹران دیتے کیسا لگایا ہے فیلٹر کے اوپر اور بھائی فیلٹر آپ کے پانی کے سارے منرل نکال دیتا ہے اور پھر کیمیکل والے فیلٹر آپ کے بہت پانی میں ڈال دیتا ہے اپنے ہتھیت اسی سا پانی نو پہلے اندھے جو چنگیاں چیزیں کر لیندے ہو تو پھر کیمیکل دیاں بڑی ہوں یہاں تو ہر بندہ کہنے داکٹر صاحب پتہ نہیں جوڑتے ہوں چویس سال دیمار تھی دردوں لات پہ میرے محترم بھائیوں پانی میں کیلشیر تھا مگنیشن تھا مگنیز تھی کپر تھا کبار تھا زنک تھا یہ کس میں تھا اور پانی تو کوئی ڈائم مہنگا نہیں سی اور پانی آج بھی اللہ نے تو زمین سے دینا باندھ نہیں کیا اور زمین کا پانی پیو زمین کا پانی پیو بہت سارے پڑے لکھے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زمین میں کیمیکلز آ گئے ہیں مال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیئے ہیں ایک ٹی ڈی ایس میٹر ملتا ہے ہزار دوزار رپے کا ٹی ڈی ایس میٹر رہا تھا اپنے گھر میں آکے رکھ لو اس کو پانی کے اندر ڈالو وہ اس کا ٹی ڈی ایس بتا دے گا اس میں ٹوٹل ڈیزولف سولیڈز کتنی ہیں پچاس سے لے کے ڈیڑھ سو بلکہ دو سو ٹی ڈی ایس تک کا پانی پی سکتے ہو جو پانی دیکھو اس میں کیمیکل ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور سے لے آتے ہیں یہاں نلکے کوئی کم ہے اور میرے مہترم بھائیو پندرہ بیس پچیز زار گھر ہینڈ بمپ لگ جاتا ہے لگتا کیا لگتا لگ جاتا ہے تم بھائی ایک پورے فیملی ملے والے اگر زار زار پچیز گھر ہیں ہزار زار ڈال کے کوئی ایک دو تین چار جگہوں پہ پہلے پانی چیک کر لو ہینڈ بمپ کا پانی اللہ کی قسم فلنٹر کے پانی سے اربو گنا چاہا ہے اپنے بچوں کو پانی کا مسلم خالص دو یہ چھے باتیں مٹی کے برطن سرسوں کا تیل چینی کی جگہاں گوڑ پتھر والا نمک آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ اور پانی اس کو پہلے چھان لو مٹی کے گھڑے پہ اس کو ڈال دو آٹھ سے دس کی انڈس کو مٹی کے برطن پہ پڑھا رہے ہیں تو یہ پانی پیو یہ کوئی دوائی ہے یہ سو بیماریوں کا علاج ہے یہ سو بیماریوں کا اور جب جسم کو پوری طاقت ملے گی اور کھانے کے لیے کھانے کے لیے قرآن کہتا ہے جو چیز ہم نے جتنی پیدا کیا اس کو اتنا کھاؤ اور اللہ تعالی نے سب سے زیادہ پتہ ہے کیا پیدا کیا ہے اللہ حکم ابراہیم اللہ اسلام نے اپنے اولاد کے لیے جو رزک مانگا تھا وہ کیا تھا من السمرات کیا مانگا تھا ستر فیصد دنیا میں پھل اور سبزیاں ہیں تو ہمیں ستر فیصد کیا کھانا چاہیے اس کے بعد بیس فیصد اجناس ہے اجناس کیا ہوتی ہے گندم چاول چنے دالے جو باجرہ جوار مکہ اور آپ کے سارے مسالے جات یہ کتنے فیصد کھانا چاہیے ستر و بیس کتنا ہو گیا پیچھے کتنا بچا دس فیصد کھانا تھا وہ جو آپ کھاتے ہیں سو فیصد وہ تھا دودھ دہی لسی مکھن گھی پنیر مٹن بیف چکن اڈے دوسرے بنی دیری کی پروڈکٹ دوسرے بنی بیکری کی پروڈکٹ دوسرے بنی ساری مٹھائیاں اور آپ کے سارے برائلر چکن کے بنے ہوئے برگر شوارما زنگر پیزا نگٹ یہ کتنے فیصد کھانا تھا کتنے فیصد کھانا تھا آلو دے بے چکی ہے چکن مٹر دے بے چکی ہے چکن آنے آدھے بے چکی ہے چکن جو دس فیصد کھانا تھا وہ کتنا کھا رہے ہو اور جو ستر فیصد کھانا تھا وہ شادی تھے سلاحات آن دیئے نا وہ پلیڈی چوک کے تھلے راکھ دیئے نا یہ بیماری ہے ستر فیصد کیا کھانا ہے میں آپ کو حقیقت کے اوپر ممنی بات بتا رہا ہوں دنیا میں سب سے طاقتور جانور جس کا وزن سب سے زیادہ ہے جس کا گوش سب سے زیادہ ہے جس کا قدر سب سے زیادہ ہے جس کی ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط ہیں کون سا ہے ہاتھی کھاتا کیا ہے کیا کھاتا ہے وہ زندگی میں کبھی دودھ نہیں پیتا اس کی ہڈیاں کسے مضبوط ہوگی وہ گوشت کھائی نہیں سکتا اس کے گوشت کھانے والے دانت ہی نہیں پانچ گلاس پانی میں تین چائے کے چمچ کلونجی میتنا ڈالو دو اس میں لیمن رو چھوڑ کے اچھی طرح اوبال لو اور اس کو مٹی کے گورے جگ میں تھنڈا کر کے ڈال لو پانچ پتے سب سے زنیے کے پانپتے پدینے کے ایک انچ کا ٹپڑا درکہ دو سے دین انچ کا خیرہ چھوٹا چھوٹا کٹ کو اس کے اندر ڈال لو کیوں یہ گرمی آرہی ہے اس کی تصیر تھنڈی ہو جائے گی ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دوپہر ڈیڑھ شام کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے کھاؤ سو بیماریوں کا نہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے کر کے دیکھ لو اور ایک کام کھانا کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے پانی پیو کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنڈا بعد پانی پیو ایک لکمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں ایک لکمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے یقین جانو ایک گورا مجھے کہہ لگا کہتا ہے میں نے ساری زندگی کبھی کھانا چبا کے نہیں کھایا تھا میں کھانا نگلتا تھا اور میں ساری زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہوا مجھے آپ کا کلیپ کسی نے جو تھا وہ ڈبنگ کیا ہوا دیا میں نے اس کو دیکھا اور میں نے صرف کھانا چبا کے کھانا شروع کیا اور میں حیران ہو گیا ڈاکٹر کہتے تھے کہ مجھے 56-57 کے قریب بیماری ہیں میری ساری بیماریاں صرف کھانا چپانے سے ڈھیک ہوگی اس کی بیماریاں کیا تھی کہتا ہے مجھے زندگی میں کبھی گیس ختم نہیں ہوئی تھی زندگی میں کبھی گیس ختم نہیں ہوئی تھی میرا پیٹ ڈھول کی طرح کھولا رہتا تھا کہتا ہے میں نے پانی کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے لیا پانی کھانے کے ڈیڑھ گھنڈے بعد لیا 32 بار چپایا میری کبز ٹھیک ہوگی میری تضابیت ٹھیک ہوگی میری بواسیڈ ٹھیک ہوگی میرا فیسولہ ٹھیک ہوگیا میرا میرے جسم میں سے ایسے بدبو آتی تھی کہ کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا میری سمیل ختم ہوگی کہتا ہے میں باڈی کے لیے اور سپریے رکھتا تھا بغل کے لیے اور سپریے رکھتا تھا کپڑوں کے لیے اور سپریے رکھتا تھا دو دو تین تین بار نہ آتا تھا لیکن بدبو میری جاتی اچھا بتاؤ جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو اس کو پرفیوم لگا کے ٹھیک ہو جائے گی اس کے پسینے سے بدبو ٹھیک ہو جائے گی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب صرف میں نے کھانا چبانا چروع کیا میرے بدن کی بدبو چلے گئے صرف ایک لگمے کو کتنا چبانا ہے دانت کتنے ہیں جتنے دانت ہیں کھانے کو اتنی بار چباؤ اور دیکھو دانت چار طرح کی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا کھانا پہلے کٹتا ہے پھر پھٹتا ہے پھر چرتا ہے پھر پستا ہے پھر گودا بنتا ہے پھر پیشٹ بنتا ہے اس میں سے رس نکلتا ہے وہ خون میں جا کے طاقت دیتا ہے تو کھانے سے کیا نکالنا تھا تو جدو آپا دگڑ مگڑ کر کے اندر سٹاں گے تو اتو پانی دا گلاس گڑ گڑ کر کے لماں گے تو پھر کی بنے گا جو بندیاں دا حال بنے ہوئے ہیں پھر نہ تریا جاندہ نہ اٹھیا جاندہ نہ بیٹھیا جاندہ وہ کہندہ نہ اٹھیا جاندہ سی نہ بیٹھیا جاندہ سی نہ تریا جاندہ سی کہندہ چار کدم چالدہ ساں ساپ بل جاندہ سی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی دعائیں آپ کو دیتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہتا ہے میرا دو مہینے میں اٹھتیس کلو بزن کم ہوا اور لوگ مجھے دیکھ کے حران ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی کہتا ہے اب تو آکے مجھے سید ملی ہے صرف کیا چھوڑا اس نے کھانے میں پانی چھوڑا اور ایک لوگ میں کو کتنا چھوڑایا ترکہ پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی قرآن میں دیکھو قرآن کی آیت ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف زیادتی بخاری کی سیدی سے اپنی بھوک کے تینی سے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نافس کے لئے چھوڑ دو